سو ہلو گائز میں ہوں تنظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ترن سپر اسٹار دوستو اب یہ ایڈ بھی دیکھ لیجئے یہ بھائی میرے کو انسٹاگرام پر شو ہوا تھا اور اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی کچن کی سنگ کو آپ کافی زیادہ پروفیشنل اسمارٹ بنا سکتے ہیں یہ ہے ایک ٹیپ ایک سٹینڈر جو کافی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے فلیکسبل ہے اور گائز در دیکھ لیجئے اس میں کئی سارے موڈ بلنا ہے تو کیا فرینڈ یہ کچھ اس طریقے سے ک کام کرتا ہوگا ہے جیسے کی ایڈ میں دکھایا جا رہا ہے تو چلیے فرینڈ یہ سچائی دکھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں آرڈر اور دکھاتے ہیں بھائی اس کی سچائی اس کو خریدنا چاہیے یا نہیں تو یہاں دیکھئے گائز یہ آگیا ہمارے پاس فوسٹ سپلیش ہیڈ چلیے میں اس کو انباکس کر لے دوں آپ کے سامنے اور دیکھتے بھائی اس میں کیا کیا ملتا ہے ہم کو تو بھائی یہ دو چیزیں ملی ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پر د دکھا دوں تو یہاں دیکھ لیجے گائز اس کی جو کوالیٹی ہے وہ کافی زیادہ شاندار ہے اگر میں بات کروں اس کی بلڈ کوالیٹی کی تو اس میں جو ہے اے بی ایس پلاسٹک کا یوز کیا گیا ٹھیک ہے اگر آپ سوچتے ہو کہ یہ اسٹیل ہے گائز یہ اسٹیل نہیں ہے اس میں اسٹیل کی پولش کی گئی ہے ٹھیک ہے باقی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈ کوالیٹی کافی زیادہ زبردست ہے تو یہاں پر دیکھ لیجے گائز یہ 360 ڈگری تک روٹیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو ٹ گیا تھرڈ یہ بٹن پریس کرنے پر آتا ہے اب وہ کس کس طریقے سے اس میں پانی نکلنے والا ہے وہ تم آپ کو بعد میں دیکھاؤں گا پلہ حال یہاں پر دیکھ لیجے اس کی نیچے کی سائیڈ میں تو یہ کچھ چھید ہے اس میں دیئے ہوئے ٹھیک ہے یہاں سے الگ آئے گا یہاں سے الگ آئے گا باقی یہاں سے الگ آئے گا ٹھیک ہے باقی میں اس کو الگ کر کے دکھاؤں ایک بار تو یہاں دیکھ لیجے فرینڈ یہ سب کو جو ہے پلاسٹک کا ہے تو یہ بھی پلاسٹک کا ہے اس پہ اس چڑھائی گئی ہے یہ سیل مل جاتی ہے مطلب اس سے پانی جو ہے وہ باہر نہیں آنے والا ہے دیکھیں گے گائز کہ اس کی سیل کتنا بڑیا کام کر دیا پانی تو نہیں رپکتا ہے تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی یہ مل جاتا ہے ٹوئنٹی ٹو ایم ایم کے لیے اور یہ ہے بھائی ٹوئنٹی او ایم ایم کے لیے مطلب آپ یہاں سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ایڈ کریں گے اور ٹوئنٹی فور ایم ایم کی پھوٹی لگی ہوئی ہے ٹ ایسا کام کرتا ہے تو یہاں دیکھیں فرینڈ اب ہم کچن کی سنکھ میں کر لیتے ہیں اس کو فٹ اس میں دو طریقے کی ٹوٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہوتی ہے گائز اس طریقے کی ٹوٹی ہے مطلب اس کے یہ آگے والی نوک کھل جائے گی پھر اس کے اندر بھائی ایک چوڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ والا اڈیچمنٹ لگنے والا ہے اس طریقے سے فٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر اس طریقے کی ٹوٹی ہے تب گھر میں فرینڈ ایک اس طریقے کی ٹوٹی لگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ لیجئے اس کو ہم نے کھول لکھا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہوتی ہے یہ باہر کی طرف چوڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو اڈیچمنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے فیلال یہ اسی طریقے سے فٹ ہو جائے گا سی لیا باشرد لگا ہوا ہے یہ یہ فٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹیپ ایکسٹینڈر ابھی دیکھئے کیسا لگ رہا ہے ٹھیک لگ رہا ہے نا تو چلیے میں آن کرتا ہوں ابھی یہ آن ہو چکا ہے تو اس میں دیکھئے الگ الگ طریقے کے م موڈ ہیں اب یہ موڈ کس طریقے سے کام کرتے ہیں گائز اگر آپ کو نورمل پلیٹ دھونا ہے تو آپ اس طریقے سے دھو سکتے ہیں مطلب یہ جو موڈ ہے گائز اس سے چیٹے نہیں آنے والی اوپر ٹھیک ہے اور یہ کافی اچھے طریقے سے برگ بھی کرتا ہے اور یہاں دیکھئے سنگ کے ہر ایریے میں یہ ایزلی پہنچ جاتا ہے کیونکہ گائز یہ 360 ڈگری روٹیٹ کرتا ہے تو یہ کافی اچھی چیز ہے باقی گائز ایک سٹیل کا لگا ہوا ہوتا ہے جیسے کی یہ بھی فلیک ہو جائے گا یہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اب اس کا دوسرا موڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھائی دیکھئے یہ سیدھا پانی نکللا ہے اس میں ٹھیک ہے اگر زیادہ پانی کی ضرورت ہے تو اس طریقے سے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور یہاں تھوڑا سا بارٹر فلو جو ہے وہ کام ہے گائز تو اس بجے سے یہ اس طریقے سے چلنا ہے تو چلیے میں بڑھتا ہوں تیسرے موڈ کی طرف تو یہ ایک بٹن دے رکھا ہے گائز اگر آپ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے س سیدھا پریشر سے ساپ کرنا ہے کوئی چیز تو یہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ لیجی حالانکہ اس میں چھیٹے کافی زیادہ آتی ہیں تو جب تک اس موڈ کا یوز کریں گے تو یہ بٹن جو ہے آپ کو دبائے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے اس کے پریشر کا یوز کر سکتے ہیں باقی یہ تو ہو گیا بھائی تو اچھے سے کام کر رہا ہے گائز ہی اور جیسے کی بات کروں لیکیج کی تو کوئی بھی لیکیج اوپر سے ابھی ہم کو دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور کچن کی سنک میں ل طریقے سے پان ہی نگل رہا ہے تو گائز ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا اچھا کام کر رہا ہے اب کتنے دن اچھا کام کرے گا یہ تو میں کچھ بھائی کچھ بھول نہیں سکتا کیونکہ یہ پلاسٹک میٹیریل ہے کب لیکیج کرنے لگے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ٹھیک ہے بھائی اگر بات کریں اس کی پرائز کی تو اس کا پرائز ہے بھائی تین سو نینیانوبر روپے آپ اس کو ایمیزون سے پرچیس کر سکتے ہیں اور ہاں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو آئ یہ آپ گائز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نیک سٹوڈیو میں تب تک کلیو دیجئے اجازت دھنے باہد